السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے جنرتی زیور کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب کے لکھاک ہیں اللامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ الرحمہ اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 390 پہ آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ میں نشیطانی رزیم بسم اللہ الرحمان الرحیم نہ تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مسلمانوں کا اسلامی نشان یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے سلامت رہے مطلب یہ کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے اسلامی بھائیوں کے لئے بھی پسند کریں ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے لئے یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ تکلیفوں میں مبتلا ہو اور دکھ اٹھائے تو پھر فرمان رسول کے مطابق ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کسی کول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اس لئے مندرزہ زائل باتوں کا خاص طور سے ہر مسلمان کو خیال لگنا بہت ضروری ہے کسی کے گھر مہمان جاؤ یا بیمار پرشی کے لئے جانا ہو تو اس قدر زیادہ دنوں تک یا اتنی دیر تک نہ ٹھہرو کہ گھر والا تنگ ہو جائے اور تکلیف میں پڑ جائے اگر کسی کی ملقات کے لئے جاؤ تو وہاں اتنی دیر تک مت بیٹھو یا اس سے اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ وہ اکتا جائے اور یا اس کے کام میں حرص ہونے لگے کیونکہ اس سے یقیناً اس کو تکلیف ہوگی راستے میں چارپائی یا کرسی یا کوئی دوسرا زمان برتن یا اینٹ پتھر وغیرہ مت ڈالو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ کی عادت کے مطابق بے خٹکے تیجی کے ساتھ چلے آتے ہیں اور ان چیزوں سے ٹھوکر کھا کر اور علش کر گر پڑتے ہیں بلکہ خود ان چیزوں کو راستوں میں ڈالنے والا بھی رات کے اندھیری میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اور چوٹ کھا جاتا ہے کسی کے گھر جاؤ تو جہاں تک ہو سکے ہرگز ہرگز اس سے کسی چیز کے فرمائش نہ کرو بعض مرتبہ بہت ہی معمولی چیز بھی گھر میں موجود نہیں ہوتی اور وہ تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا ایسی صورت میں اس کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی اور تم کو بھی اس سے کوفت اور تکلیف ہوگی کہ خواہ ماں خواہ میں نے اسے ایک کھٹیا درجے کے چیز کی فرمائش کی اور زبان خالی گئی ہڈی یا لوہے شیشے وغیرہ کے ٹکڑے یا کانٹے دار شاخوں کو نہ خود راستے میں ڈالو نہ کسی کو ڈالنے دو اور اگر کہیں راستوں میں ان چیزوں کو دیکھو تو ضرور زاستوں سے ہٹا دو ورنہ راستہ چلنے والوں کو ان چیزوں کے چپ جانے سے تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ گفلت میں تم ہی کو تکلیف پہنچ جائے اسی طرح کیلے اور خربوجے وغیرہ کے چھلکوں کو راستوں میں نہ ڈالو ورنہ لوگ فسل کر گریں گے خانہ خاتے وقت ایسی چیزوں کا نام مت لیا کرو جس سے سننے والوں کو گھن پیدا ہو کیونکہ بعض نازک مزاز لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہو جایا کرتی ہے جب آدمی بیٹھے ہوئے ہو تو جھاڑو مت گلوا کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تمہارے کوئی دعوت کرے تو جتنی آدمیوں کو تمہارے ساتھ اس نے بلائے ہے خبردار اس سے زیادہ آدمیوں کو لے کر اس کے گھر نہ جاؤ شاید کھانا کم پر جائے تو میز زبان کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی اور مہمان بھی بھوک سے تکلیف اٹھائیں گی اگر کسی مزلس میں دو آدمی پاس پاس باتیں کر رہے ہوں تو خبردار تم ان دونوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ایسا کرنے سے ان دونوں ساتھیوں کو تکلیف ہوگی عورت کو لازم ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کی خوبصورتی یا اس کی کسی خوبی کا ذکر نہ کرے کیونکہ بعض شوہروں کو اس سے تکلیف ہوا کرتی ہے اسی طرح مرد کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کے خسن و جمال یا اس کی چال ڈھال کا تذکرہ اور تعریف نہ کرے کیونکہ بیوی کو اس سے تکلیف پہنچے گی کسی دوسرے کے خط کو کبھی ہرگز نہ پڑھا کرو ممکن ہے کہ خط میں کوئی ایسی راس کی بات ہو جسے ہوا ہر شخص سے چھپانا چاہتا ہو تو ظاہر ہے کہ تم خط پڑھ لوگے تو اس کو تکلیف ہوگی کسی سے اس طرح کی ہسی مذاک نہ کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے اسی طرح کسی کو ایسے نام یا القاف سے نہ پکارو جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو قرآن مزید میں اس کی سخت مناہی آئی ہے جس مزلس میں کسی عیبی آدمی کے عیب کا ذکر کرنا ہو تو پہلے دیکھ لو کہ وہاں اس قسم کا کوئی آدمی تو نہیں ہے ورنہ اس عیب کا ذکر کرنے سے اس آدمی کو تکلیف اور عزہ پہنچے گی دیواروں پر پان کھا کر نہ تھوکو کہ اس سے مکان والے کو بھی تکلیف ہوگی اور ہر دیکھنے والوں کو بھی گھن پیدا ہوگی دو آدمی کسی معاملے میں بات کرتے ہوں اور تم سے پوچھتے گستے نہ ہو مگر خواں مخواں تم ان کو کوئی رائے مشورہ دو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ تکلیف دینے والی بات ہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تم اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارے کسی کال و فیل یا طریقے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور نہ خود تم بلا ضرورت خواں مخواں کسی تکلیف میں پڑھو